موسیقی 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 اس حوالے سے یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے توجہ کے ساتھ اسے دیکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے اے ایمان والو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس وقت کہ جب تمہیں اس صورت میں کہ جب تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے اور پھر باہر بیٹھ کر انتظار بھی نہ کیا کرو کہ کھانا پک جائے کھانا پکنے کا انتظار بھی نہ کیا کرو فرمایا جب تمہیں بلائے جائے تو اندر آ جائے کرو اور جب کھانا کھا چکو تو کھانا کھا لینے کے بعد فرمایا چلے جائے کرو وہاں پر دل پہلانے کی باتیں نہ شروع کر دیا کرو ہو سکتا ہے تمہارا یہ طریقہ میرے محبوب علیہ الصلاة والسلام کو میرے محبوب علیہ الصلاة والسلام کو تمہارا یہ انداز میرے نبی کو تکلیف نہ دے اور میرے نبی محبوب علیہ الصلاة والسلام کو جب تکلیف ہوگی تو ظاہری سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں ہے اور پھر فرمایا کہ تم جب ایسا عمل کرتے ہو تو میرے محبوب علیہ الصلاة والسلام حیاء فرماتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں وہ تمہیں منع نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی حق بات بیان کرنے میں کسی سے شرم نہیں فرماتا کھول کے بیان کرتا ہے آئیے دلیلین کرام اس آیتِ قریمہ کے زمن میں ہمیں بہت ساری باتیں ایک تبارکہ رسالت عباب صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد بتایا جا رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مہمان جب گھر میں آ جائے اسے اس وقت اجازت نہیں ہے اس وقت تک جب تک میزبان کی اجازت نہ ہو جب میزبان بلائے گھر میں آنے کے لیے داخلے کی اجازت دے تو میزبان آ جائے اور پھر جب وہ میزبان کی توازو کر لے میزبان تو میزبان کو چاہیے کہ اس وقت وہاں میزبان سے رخصت طلب کر لے اجازت مان کرو تشریف لے جائے میزبان کے لیے زحمت نہ بنے تکلیف دے ثابت نہ ہو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات میں ان کا عصبہ عصبہ حسنہ ہمارے لیے زندگی میں ان کا جو عصبہ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے ہمارے لیے جو ان کا زندگی گزارنے کا انداز ہے وہ ہمارے لیے زابطہ حیات ہے ہمیں اس کو دیکھ کر اس کا مطالعہ کر کے عمل کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکتس کے اندر اکثر مہمان آیا کرتے تھے اس زمن میں مہدسین کرام ایک روایت پیان کرتے ہیں بڑی احسن اور بڑی خوبصورت کہ حضرت شہاب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ نہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنی عبدالقیس ایک قبیلہ تھا جو وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا اور وہ سہارا واقعہ کہتے ہیں کہ میں نے بنی عبدالقیس کے کچھ لوگوں سے یہ میں نے روایت سنی ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو صحابہ کرام سے وہ بہت خوش ہوئے تھے اور اپنے آقا دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے تھے ان سے ملاقات کر کے شرف ملاقات پایا اور بہت خوش ہوئے جب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ واقعہ اس طرح ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بنی عبدالقیس کا گروہ ملاقات کے لئے حاضر ہوا آقا دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبہ فرمایا محبت اور خلفت کا جو ہے وہ مظاہرہ صحابہ کرام کی طرف سے اور آقا دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے لئے دعا بھی فرمائی اور پھر جب وہ کافلہ آیا تو اس کا منظر میں ارز کر دیتا ہوں آج کے اس درس کے اندر اور آج کے اس پروگرام کے اندر ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارا یہ سردار ہے آقا دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا سردار ہے اشج اشج کہتے ہیں اس شخص کو جس کے سر پر یا چہرے پر زخم ہو تو سب نے ارز کیجی آرسولہ یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ تمہارا سردار ہے سب نے ارز کیجی اسی دن سے اس شخص کا نام اشج پڑ گیا اس لیے کہ زبان رسالت سے جو نکلا تھا آقا دوالم کی زبان اقتر سے جو نکلا تھا لوگ اس کا نام پھول گئے لیکن اشج نام اس کا ہمیشہ پکارا جاتا رہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو نام دیا تھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے ملاقات کی جب وقت ختم ہوا تو سارے مہمان خانے میں تشریف لے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ٹھہرہ کرتے تھے اور صحابہ اکرام جو دور دور سے آیا کرتے تھے وہاں ٹھہرہ کرتے تھے وہ اشج اکیلے رہ گئے حضرت اشج کہتے ہیں میں نے اپنے کپڑوں میں سے سامان نکالا اور کپڑے تبدیل کر کے لباس تبدیل کر کے اپنے آقا دوالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں پھر آزر ہوا اشج کہتے ہیں میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگا کر خوبصورت انداز میں جلوہ فرما تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ قریب آ رہے ہیں تو آقا دوالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے پاؤں مبارک سمیٹ لئے اور پھر فرمایا کہ اے اشج تم وہاں نہیں میرے پاس آ کر بیٹھو اپنی دہائنی طرف جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بٹھایا جگہ عطا فرمائی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار محبت فرمایا اور پھر فرمایا کہ جو تمہاری بستیاں ہیں تمہاری بستیاں کون کون سی ہیں کیا کیا نام ہیں آقا دوالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اعز کی یا صلی اللہ ہماری جو بلک شام کی طرف جس علاقے سے وہ آئے تھے سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے سے فرمایا کہ حضرت اشد کہ میں نے ان بستیوں کو دیکھا ہے حضرت اشد کہنے لگے کیا آقا آپ ان بستیوں کو جانتے ہیں صفا مشکر وغیرہ جو ہماری بستیاں ہیں آپ تو ہماری بستیوں کو بھی جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تو ہماری بستیوں میں جا چکا ہوں وہاں میرے لیے لوگوں نے بڑی عزت کی بڑی انہوں نے پشادگی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انسار صحابہ کو ان کی درم متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے گروہ انسار اپنے ان بھائیوں کا اکرام کرو احترام کرو کیونکہ دین اسلام میں یہ تمہارے جیسے ہیں اور بالوں اور رنگت اور چہرے ان کے تمہارے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور پھر فرمایا کہ جب یہ بغیر مجبوری کے بغیر کسی لالچ کے جب لوگ دور جا رہے تھے تو انہوں نے ایمان اور اسلام قبول کیا ایمان لے آئے میرے ساتھ انہوں نے اپنا وقت گزارا دین کے ساتھ خدمت کی اور دین کے معامن بنے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ فرمایا کہ اپنے انسار بھائیوں کی مہمان نوازی کرو اور پھر ان کا احترام کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے پھر بوقت صبح ہو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میرا قید وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے دوستوں نے تمہاری عزت کی ہے تمہاری مہمان نوازی کی ہے اللہ وقت پر کبیرہ اب جو ان آنے والے مہمانوں نے جو خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے حدیث پاک کی خوبصورت یہ الفاظ ہیں وہ آپ سمات کیجئے ان مہمانوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا خیرو اخوانن ارز کی آقا یہ لوگ بڑے بہترین بھائی ہیں اور پھر فرمایا انہوں نے ہمیں بہترین نرم بسترے دیئے اور پھر فرمایا انہوں نے ہمیں اچھے کھانے پیش کیے پھر فرمایا وَأَصْبَحُ پہلے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں اچھے کھانے دیئے پھر فرمایا وَبَاتُ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھی رات بسر کی پھر فرمایا وَأَصْبَحُ يُعَلِّمُونَا كِتَابَ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّتَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تک ہمارے پاس اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى کی کتاب کا علم نبی پاک کی سنت کا علم ہمیں دیتے رہے یا رسول اللہ یہ انہوں نے ہماری بڑی مہمان نوازی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بہت خوش ہوئے آئیے ناظرینِ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا خَيْرَ فِي مَا لَا يُزَيِّفُو اس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں جو مہمان نوازی نہ کرتا ہو آئیے ناظرینِ کرام اپنے مہمان کی قدر کیجئے مہمانوں کی مہمان نوازی کیجئے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اللہ کے پیارے محبوب بھی راضی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج تک کے لئے مجھے اور فیضانِ رمضان کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے کل ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہِ رمضان کی برکات نصیب فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین